اسلام آباد پولیس نے سنم جاوید کو بلوچستان پولیس کے خوالے کیا سنم جاوید کی کچھ دیر بعد جی الیون کچہری میں پیشی متوقع ہے کچہری سے بلوچستان پولیس سنم جاوید کا راہداری ریمانٹ لے گی مزید ڈیٹیلز جانتے ہیں آن رزا سے جی آن آجی بلکہ ڈسٹیک انسیشن کوڈ اسلامباد نے کل سنم جاوید کو جو ایک مقدمے میں بری کیا تھا اور اسلامباد پولیس نے جو ان کو دوبارہ گرفتار کیا تھا اور ذرائع کے مطابق ابھی بتایا جا رہے کہ سنم جاوید کو جو ہے وہ اسلامباد پولیس بلوچستان پولیس کے حوالے کرے گی کوئٹا کے مقدمے میں اور ابھی اسلامباد کی جو ذلی کا چہری ہے سنم جاوید کو جو ہے وہاں پہ پیش کیا جائے گا ان کے ریمانٹ کے لیے اور یہ کل جو ہے گرفتاری کی گئی تھی سنم جاوید کی مجسٹریٹ ملک محمد عمران نے جو ان کو ایک مقدمے میں بری کیا تھا اور اس کے بعد جو اسلامباد پولیس نے ان کو دوبارہ گرفتار کیا تھا اور ابھی تھوڑی دیر میں جو ان کو اسلامباد کی ذلی کا چہری میں جو ہے وہ اپنش کیا جائے گا جی اچھا آن اس حوالے سے بھی آگاہ کریں اسلامباد ہائی کورٹ میں اینی سنتالیس اور اینی اٹالیس میں مبینہ دھاندلی کے خلاف اپیلو پر سمات ہاں جی بلکل اینی اٹالیس میں مبینہ دھاندلی کے خلاف جو ہے علی بخاری کی درخواست پر جو ہے وہ سمات ہوئی ہے جسٹس تارک محمود جنگیری صاحب نے جو اس پر سمات کی ہے اور یہ اسلامباد ہائی کورٹ کے جو چیز عامر فروق ہے ان کی جانب سے سٹے ایڈر موجود ہے انہوں نے یہ حکم جاری کیا تھا کہ جسٹس الیکشن ٹربیونل میں جو جسٹس تارک محمود جنگیری ہے وہ ڈاکومنٹری ہر تک جو ہے فریقین سے جواب طلب کر سکتے ہیں اور فارم فورٹی فائی و فارم فورٹی سیون کا جو معاملہ تھا دونوں فرقین کی جانب سے ہے جو آلم و سپیسٹ کر دی گئے ہیں اب مزید جو ٹریل ہے وہ نہیں ہو سکتا کیونکہ اسلامباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس ایڈر موجود ہے اس وجہ سے آج جسٹس تارک محمود جنگیری نے شویب شہین وکیل کو یہ بات کہی ہے کہ آپ عدالت سے دوبارہ رجوع کریں اور سٹے جو ہے وہ موڈیفائی کریں تو ہم دوبارہ اس کی سمات جو ہے رکھ لیں گے چوبیس جلیہی تک یہ سمات ملتوی گئی گئی ہے جی صحیح بہت شکریہ آن